نحمده و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامین المکین الحنین کریم الرعوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانه وتعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید وللہ المثل العلا صدق اللہ مولانا العظیم و الى مکام آخر ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلیکہ وعصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ معزز محترم سامین اکرام اللہ جلدہ مجدہو کی توفیق خاص سے اور آقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کے تصدق سے آج ہم سب احباب اللہ رب العزت کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کے لیے یہاں پر جمع ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ بے کسپناہ میں دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارکاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیں جیسا کہ آپ سب احباب کو معلوم ہے کہ آج کی اس عظیم الشان محفل ملاد مصطفیٰ اور جشن شہنشاہ بغداد حضور غسل عظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سجایا گیا ہے کالو برادری نے اور ان کے ساتھ جمعی ایک لمبی چوڑی نسٹ ہے برادریوں کی جن میں وڑائنس برادری بھی ہے رائن برادری بھی ہے ان سب منتظمین نے اتنا عظیم الشان جلسہ انعقاد کیا ہے اور جو احباب اس میں تشریف لائے ہیں ان سبھی کی طرف سے میں آپ کو سمیم قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس خوبصورت محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بیانات سے ہوا چاہتا ہے میں ملتمس ہوں قائع قرآ زیند القرآ فخر القرآ قاری حافظ محمد اللہ دتا صاحب سے کہ وہ آئے اور اپنے مخصوص انداز میں اور خوبصورت آواز میں صحیفہ انقلاب کی آیات بیانات سے ہم سب کے قلوب و ازہان کو منبر فرمائے ان کی آمد سے پہلے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے جو آپ نے اپنے ہاتھوں کو بغلوں میں دیا ہوا ہے ذرا بغلوں سے نکال کر ہاتھوں کو بلند کر کے ناری کا جواب دینا ہے تاکہ پتا چلے کہ یہاں پر عشاء کانِ مصطفیٰ کا جمع غویر بیٹھا نارے تقبیر نارے رسالت نارے حیدری نارے حیدری